دوستو ساتھیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک دیوان اوٹ کا وقت ہے جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بنی نظار کے ایک باگ میں ایک دیوان اوٹ گھس آیا جو شخص بھی اس باگ میں جاتا تھا وہ اوٹ اسے کاتنے کو دورتا تھا لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر ڈالا یقینی دوستو ساتھ میں جب کوئی دیوان اوٹ قبضے سے بھار ہو جاتا ہے تو لوگ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کافی زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جب وہ اوٹ جنگل میں باگ میں گھس جاتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اس کو قابوم کرنے جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو کٹنے کے لیے دورتا ہے تو ایسے میں لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صدود صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں آپ کو سارا قصہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اوٹ پریشان کر رہا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں وہ اس کو کٹنے کے لیے دورتا ہے لہٰذا وہ اوٹ کسی کے بھی قبضے میں نہیں آ رہا ہے وہ اوٹ لوگوں کے قبضے سے بھار ہو چکا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چلوں میں چلتا ہو چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں تشریف لے گئے اور اس اوٹ سے فرمایا ادھار آؤ اس اوٹ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دورتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا دوستو یہ وہی اٹھا چونکہ کسی کے قبضے میں نہیں آ رہا تھا یہ وہی اٹھا جنہیں کی سارے باگ کو تحس نحس کر دیا تھا یہ وہی اٹھا جس کے پاس جانے کی لوگوں کی حمد نہیں ہو رہی تھی اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس باگ میں آئے اور اس اوٹ کو بنایا تو وہ اوٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور اپنا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نکل لے کر کے آؤ نکل آئی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکل ڈال کر کے اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور پھر وہ آرام سے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام سے فرمایا کافروں کی سبا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں ڈالی ہے ہمارے حضور کا حکم جان پروں پر بھی جاری ہے اور قیامت کی ہر سے بجوز کافروں کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو جانتی ہے یہ ہے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو ساتھی تمامی طرح کی ویڈیوز ہمارے چینل پر پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جانتے ہیں کہ کس طرح سے جان پر پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرتے تھے اور کس طرح سے آپ کے اشارے پر چلے آئے کرتے تھے جیسا کہ آپ نے ایک ہرنی والا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شکاری ایک ہرنی کو پکڑ لیتا ہے وہ انہی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے لیکن جب حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا جنگل میں دیکھتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے حضور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس جاؤں گی میری زمانت لے لیجئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کی زمانت لیتے ہیں اتنے میں اس کا شکاری آ جاتا ہے جس نے اس کو شکار کیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ نے یہ کیا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی تھی اس طرح کا واقعہ آپ نے سنائیں کہ کس طرح سے وہ ہرنی اپنے وقت پر بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاتی ہے تو یہ شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کے لیے